اسلام علیکم جی میرے نام اکیف کان عریف اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک اورفن پپی ہو یا کٹن ہو اس کو کس طرح سے پالنا ہے کہ ایک کٹن یا پپی ہے اس کی مدر نہیں ہے اس کو پالنے کے لیے وہ ریٹین نہیں کر رہی یا ایکسپائر ہو گئی ہے یا کوئی سی بھی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے اس طرح کے پپی یا کٹن کو پالنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جو پپی یا کٹن ہوتا ہے اس کو دو سے تین گھنٹے کے اندر پہلی فیڈنگ ہونی چاہیے آپ نے پہلی فیڈنگ اس کو دو سے تین گھنٹے کے اندر کرانی ہے اس فیڈ کے آپ کو اسی پارے میں ڈسکس کریں گے کہ فیڈنگ کرنی کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ گھوٹ ملک دے سکتے ہیں اس کو کاؤ ملک نہیں دینا یا جو بفلو ملک ہے وہ نہیں دینا اس کے اندر ریکٹوز زیادہ ہوتا ہے ڈائریا کوز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کیٹ کا ملک اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ملک ری نیم سے ملتے ہیں سب سے پہلا یہ ہمارے پاس ایک ملک ریسر ہے ایس بی لیک آپ یہ ہی جو ہے سب سے اچھا ریکمنٹ کرتا ہوں میں جو ہم لائنس کے اندر بھی یہ ہی یوز کرتے ہیں یہ ایس بی لیک ملک ریسر بہت اچھا برینڈ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسے ملک ریسر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون جو پر پپی ہوتا ہے اس کو آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے مطلب ایک سو پندرہ گرام کا پپی ہوگا اس کو ٹو ٹیبل سپون دینا ہے پورے ایک دن کے اندر مطلب ایک ہی ٹائم میں ٹو ٹیبل سپون نہیں دے دینا اس کو پورے ایک دن کے اندر آپ نے اس کو فیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس میلک ریپریشن میں آپ کو دکٹر کلاودر کا یہ میلک ریپریشن آتا ہے اس کی بھی سیم اسی طرح سے آپ کو جو ہے کمپوزیشن ملتی ہے آپ نے فیڈ بنا کے جو فیڈر بنا کے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اور کٹن کے لیے بھی میلک ریپریشن آویلیبل ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پ بچوں کے لیے انسانوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کو فیڈ کرانے کے کیا طریقہ کا رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اگر تو آپ ایک اچھی جگہ پہ ہیں آپ آن لائن سٹور سے پاپی فیڈر مانگوا سکتے ہیں تو اس طرح کے آپ کو جو پاپی فیڈرز ہیں وہ مل جاتے ہیں یہ کیٹنز پاپیز ایمر ریبیٹز ہیمسٹرز لیٹر منکیز ان میں یوز ہو سکتے ہیں اب ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کے نپلز بیسکلی وہ چھوٹے ہوتے ہیں جو پاپیز کے سائز کے حساب سے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ کو کھلونا کے لیے ڈالز وغیرہ کے ساتھ نا فیڈر آتے ہیں کھلونا میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے سائز کے حساب سے چھوٹا ہوتا ہے اس میں آپ پروپر اپنی اس کی ریقوائرمنٹ کے حساب سے اپننگ بنا کے اس کو خلاد جو دودھ پیلا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ فیسیلیٹی ابھی ایمیڈیئٹ آویلیبل نہیں ہے یہاں بھی آپ فوراں اس کا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پینٹ برش ہوتا ہے ابھی آپ ملک بنا لیں پینٹ برش جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے سوک کریں اس کے ایک انچ کے جس کے آگے جو ہے وہ رائے ریشے ہوتے ہیں اس کو سوک کر کے پپی کے موہ میں رکھیں وہ اس کو آشتا تھا سیف کرے گا اس کو سک کرنے کے پینٹ برش کے علاوہ آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ آپ اس کو کوٹن جو ہے اس کو ڈپ کریں اس کے اندر دودھ کے اندر وہ اس کے موہ کے اندر جو ڈالیں جس میں پورا جو پپی کا فیس ہوتا ہے اس کو پورے اسمان کی طرف نہیں اٹھانا ہوتا ہے بلکہ نورمٹ رکھی اتنا ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو سک کر کے اندر لے کے جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پپی جو ہے اس کو سک نہیں کر رہا یا اس طرح کی کوئی سیچویشن آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو ریزسٹ نہیں کرنا یہ اس کے علاوہ آپ سرینج وغیرہ سے ڈروپ ڈالیں تو سرینج میں آپ کوشش کرنے نہ ڈالیں کیونکہ آپ جیسی پریش کریں گے اگر زیادہ پریش سے گیا تو اس کے لنگ سے اندر جائے گا یا اسپاریٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ بڑا ایک پیشنس کا کام ہوتا ہے اب جو چیز آتی ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ کہ آپ نے کٹن یا پپی کو کتنے ٹائم فیڈ کرنا جو پہلا ویک ہوتا ہے اس میں آپ نے ہر دو گھنٹے کے بعد فیڈنگ کرنی ہوتی ہے دن میں بھی رات میں بھی دوسرا ویک سٹارٹ ہوتا اس میں آپ جو ہے تین گھنٹے کے بعد فیڈنگ سٹارٹ کر سکیں تیسرے اور چوتھے ویک میں آپ جو کٹن ہے اس کو یخنی پلا سکتے ہیں چکن پوائل کر کے اس کا بلوک دے سکتے ہیں تھوڑا بہت چکن کے جو ریشیں ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اوبلاوہ انڈا اس کی یوگ دے سکتے ہیں یہ والی چیزیں تیسرے چوتھے ویک کے اندر جو ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلے دو ویک بہت کریٹیکل ہوتے ہیں آپ کو پروپر ایک انٹینسیف کیئر پروائیڈ کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک ہیٹیڈ روم پروائیڈ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ یہ مدر کے ساتھ بچے نہیں ہوتے تو اس کا ٹیمپریچر میم اپنا مینٹین نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ انوائرمنٹ ایسا دینا پڑتا ہے جس میں یہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہیٹیڈ لیمپ لگا سکتے ہیں یا ہیٹر لگا سکتے ہیں کمرے میں یا اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ایریا میں گرم رہیں اور اس میں آپ نے ان کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ دودھ پیلا ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈرائے ضرور کرنا ہوتا ہے ان کو یہ نہیں کہ گلے رہے ہیں ان کے موہ سے ادھر ادھر گیر رہا ہے دودھ تو وہ اسی طرح لگتا ہے اس طرح نہیں آپ نے اس کو ڈرائے لازمی کرنا ہے ہم نے پیلانا کتنے یا بتا رہا ہوں جیسے ایس بی لیکی کمپوزشن ہے ان کی جو ریکمینڈیشن ہے ہر ایک دیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہر ایک دیوائیڈ کرنا ہے یہ ایسا نہیں اگر آئیے آپ کو پپی بتائے گا کہ اس نے دودھ کتنا بھی نہ اگر وہ عام سے جتنا پیلے اس کو پیلا دیں کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت اگر آپ کو لگتا ہے کہ پپی یا کٹن آپ ریزیسٹ کرنے لگیا اور نہیں پیرا تو آپ کو چھوڑ دیں اس کو زبردستی نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ آپ زبردستی پینایں گے تو اس کے لنگز کے اندر جانے کے چانسز بھی ہیں اور بہت زیادہ پینے کے بعد اس کی جو بلوٹمنٹ ہے پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے یہ تو آپ کے سارے اوپشنز ہوگے اس کے علاوہ آپ کے لیے بیٹر اوپشنز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز میں ہیں یا کسی اپنے بریڈر سے اپنے بیٹر سے پتہ کریں کہ اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی فیمیل ہے جس نے بچے بیٹر کر سکتے ہیں بچوں کو تو آپ اس سے کونٹیکٹ کریں اور ان کو بچے وہاں پہ لے جائیں بچوں کو وہاں پہ اس مدر سے فیڈ کروا دیں یہ بھی ایک اوپشن ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ڈوگ اویلیبل نہیں ہمارے پاس ایک کیٹ اویلیبل ہے کہ کیٹ جو ہے اس نے بچے دیں تو آپ کا کیٹ کا ملک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کیٹ کے اوپر سے بھی یہ جو کیٹنز ہوتے ہیں یہ پپیز ہوتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں پپیز بھی ایون کیٹ کو فیڈ کر سکتے ہیں اس کو اپنی نریشمنٹ کے لیے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں آپ نے پروپر ایک ٹونٹی فور بائی سیون یہ جوب ہے آپ کو ایک پروپر کیئر کرنی ہوتی ہے اس میں پروپیز کے ایکسپائر ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں بٹ آپ ساری بیس چیزیں میں نے آپ کو ہو سکتے ہیں وہ بتا دی ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں یہ ہے کہ آپ نے گندہ فیٹر استعمال نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے تھنڈا ملک یوز نہیں کریں ہمارے پاس کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ تھنڈا دودھ ہی پھلاتے جا رہے ہیں گندے پانی میں ڈلکے والا پانی استعمال نہیں کرنا کوشش کریں کہ نیسلے کا پانی یا کوئی کم از کم ساف پانی یوز کریں دودھ بنانے کے لیے اور دودھ آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے بچے کو فیٹ کرتے کے لیے کہ آپ کی جو ہاتھ کی بیک سائیڈ ہے جب آپ اس کے اوپر ڈالیں تو وہ نہ جلے اگر آپ کو لگتا ہے وہ جل رہی ہے یہ بہت تھنڈ ہے تو آپ کو ایک راف آئی ڈیا دینے کے لیے یہ ایک مطلب رول ہوتا ہے کہ آپ نے بیک سائیڈ پر ڈالنا اگر آپ تھنڈا پھلائیں گے تو اس کا پیٹ کر آپ ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ گرم پھلائیں گے تو اس کم ہو جائے جائے گا تو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اگر آپ کو ایک ویڈیو کافی انپرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ایک ویڈیو کوئی بھی کوئی بھی کوئیشن ہے تو کانیٹ بوکس میں کمنٹ کریں تینکیو بیری مچ اللہ حافظ